اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگ پہ دوستوں سنسر بلا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آٹ میجر آج میں آپ لوگ کیلئے ویڈیو لے کے آیا ہوں ایک انتہائی آسان ٹیٹوریل عربک کلیگرافی کے حوالے سے اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر ہم کلیگرافی کو پینٹنگ کی لوگ کیسے دے سکتے ہیں تو آپ لوگ ایزی اپنی پینٹنگ بنا سکتے ہیں کلیگرافی میں تو میرے ساتھ جڑے رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ کے سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو بے دو فویٹ کا کینوس پڑا ہوا ہے میرے سامنے اور اس پہ میں سب سے پہلے پانی اپلائے کر رہا ہوں یا اب میں بتاتا چلو اس کینوس کو میں نے پہلے ہی پرپیر کر کے رکھا ہوا ہے مطلب اس پہ میں نے ایلگینس اور جیسو پہلے سے ہی لگا کے رکھا ہوا ہے تو اب کینوس بالکل تیار ہے اور میں اس پہ پانی ڈال رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورے کینوس پہ اچھی طرح سے پانی ڈالے تاکہ پھر آپ کے کلر مطلب جلدی کینوس سک نہ کرے تو اس کے لیے آپ اچھے سے اپنے کینوس کے سرفیس کو گیلہ کریں پانی سے پیا پہ میں نے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ کلر پڑے ہوئے ہیں جس میں ریڈ اورنج اور یلو اور ڈارک اورنج کلر ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ایسی بینٹنگ بنا ہوں کہ جس کا بیگراؤنڈ کلر ڈارک سے لائٹ کی طرف ہو تو اسی لئے میں نے یہ ریڈ کلر کی کمبنیشن لی ہے تو سب سے پہلے میں اورنج کلر لیتا ہوں آپ لوگ دیکھو یہاں میں کینوس کے ایک سائٹ پہ اورنج کلر ڈال رہا ہوں پھر اس کو اچھے سے کینوس پہ پلائی کروں گا یہ کلر ڈالنے کے بعد آپ اس کو برش سے یا ہاتھوں سے پورے کینوس پہ پہلا سکتے ہیں میں ہاتھوں کا استعمال اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ جو ٹیکچر ہاتھوں سے بنتے ہیں وہ برش نہیں آتے تو اس لئے میں ریکنٹ دوں گا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں بیگراؤنڈ کو اتنا سیریس نہ لیں بس کلر ڈالیں اور کلر پر ڈالیں اور بس اس کو پہلانا شنگ کریں انشاءاللہ کافی اچھا بیگراؤنڈ بن جائے گا یہ دیکھو اب میں یہاں پہ یلو کلر ڈال رہا ہوں تاکہ یہ اورنج کے ساتھ سمرج بھی ہو جائے اور اس کی طرح سی شیڈ بھی آلگ ہو جائے تو اس کو اچھے سے پہلانے کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈارک آرینج کلر اس کو ہونے میں پناہ کروں گا اور پھر تھوڑا سا ریڈ اس کو ہونے میں اس کو اچھے طرح سے پہلانے کے بعد آپ لوگوں کا بیگراؤنڈ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کیا زبردست لکھ آئی ہے اس بیگراؤنڈ کی اب یہاں پہ میجر لفظ لکھنے کے لیے مجھے وائٹ اکریلک کلر کی ضرورت ہے تو وائٹ اکریلک کلر ایک تو چھوٹے سے کنٹینر میں ڈالے اور اس میں طرح سا پانی مطلب پانی کا پانی اور کلر کے کونٹیٹی اتنا رکھے ایکول رکھے بلکہ جتنا کلر ہوگا اتنا ہی پانی ڈالے اس کو اچھے سے بریش سے مکس کرنے کے بعد آپ کا اکریلک کلر ریڈی ہو جائے گا اب یہاں میں میجر لفظ لکھ رہا ہوں اس پینٹنگ پہ اللہ لکھنا چاہ رہا ہوں میں یہ دیکھیں میں سب سے پہلے علیف لکھ رہا ہوں اس برش کا نمبر آئی تنگ سو کے سکس نمبر ہے اس برش اس برش کا نمبر تو یہ کوئی برینڈڈ برش نہیں ہے یہ لوکل برش ہے بیس برش اس کو بلتے آپ لوگ کو ایزی لی آرٹ سٹیشنری سے مل جائے گی تو یہاں پہ میں علیف کو فینشنگ دے رہا ہوں اس کے بعد میں اللہ کا نام پورا لکھوں گا آپ اپنے پینٹنگ کو بناتے وقت اپنے کینوز کی سائز کو دیکھیں اگر آپ کے کینوز کا سائز بڑا ہے تو آپ کو بڑا برش لینا چاہیے تو اس کینوز اس دو وائے دو فیٹ کے کینوز کے لیے یہ سکس نمبر کا برش بہت ہی پرفیکٹ ہے تو یہاں پہ دیکھو میں یہ اللہ کے نام کو اس کینوز پیس سے مطلب پہلنا آ رہا ہوں اس کینوز میں میرے پاس نئی ٹو سپیس بھی کافی ہے جس میں میں اور ڈیٹیلنگ کروں گا تو یہ اللہ کا نام کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال لگنا ہے کہ آپ لوگ پہلی باری میں انج پرفیکٹ اللہ کا نام نہیں لکھ پاؤ گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوشش کرو کہ پہلی بار پرفیکٹ لکھو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پینٹنگ میں ایک تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور اوپر سے آپ کا دل بھی نہیں کرے گا پینٹنگ بنانے کا تو آپ بس جس طرح جو سکیچ آپ کرنا چاہ رہے وہ سکیچ کریں پھر اس میں فینشنگ دوسرے برش سے بھی پر آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہونے کے بعد اب ایک چھوٹا سا برش لے جو پہلے برش آپ نے اس کیا اس سے تھوڑا سا پتلا ہونا چاہیے تو یہاں پہ اس کے سائٹ پہ میں الہ لکھ رہا ہوں علف اور نام علف تو یہ لکھنے کے بعد اب آگے اللہ کے نام کو پورا کرنے کے لئے انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہی ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس پینٹنگ کی آگے ویڈیو بھی شیئر کروں گا جس میں میں یہ آپ لوگو بتاؤں گا کہ اس میں آگے ڈیٹیل کیسے کرنی ہے اور اس اللہ کے نام میں اور فینشنگ کیسے آ سکتی ہے میں شد اور کنالف لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹنگ ہماری یہاں تک پہنچ گئی کہ بیک گراؤنڈ کلر بھی ہو گیا اور اس پہ میجر لفظ بھی آ گیا جو ہم نے بڑا سا ورڈ لکھنا ہے وہ بھی آ گیا تو اب اس کے آگے ڈیٹیلنگ ہوئے گی موسیقی موسیقی پڑی تو لیفنگ کرنے کی لیے سب سے پہلے آپ وہ ایریا پتہ کرے کہ اس ایریا کا معلوم کرے کہ کتنے ایریا پہ آپ نے لیفنگ لگانی ہے یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں نے سرکل کتنا بڑا بنانا ہے کہاں پہ بنانا ہے یہ سرکل اور میں چاہ رہو کہ اس دوسرے سیٹ پہ بھی ایک چھوٹا سو سرکل بنو تو یہ دیکھیں یہ سرکل بن گیا یہ میں نے صرف یہ رہو سرکل بنایا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں پہ میں نے کچھ اور ڈیٹیل کرنی ہے تو یہ جو سرکل میں نے بڑا بنایا ہے اب یہاں پہ لیفنگ کے لیے جو گلو یوز ہوگا وہ گلو اپلائے کرے یہ مانٹ مارٹ کا گلو ہے اس کو لیفنگ سائز بھی کہتے ہیں تو یہ بہت ہی بیسٹ کونٹی کا ہے اور آپ لوگ کو ایزیلی آرٹ سٹیشنری سے مل جائے گئی ہے پورے سیریہ پہ اپلائے کرے جہاں پہ اپنی لیفنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کو سوکھنے کیلئے چھوڑ دے تقریباً میکسیمم جو ٹائم ہے وہ تو آپ اس کو گھنٹا بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ پچیس ستیس منٹ تک اس کو چھوڑ رہے ہیں اب یہاں پہ یہ اللہ کے نام کے بیچ کا جو ایریا اس کو میں ڈار کرنا چاہ رہا ہوں تو میں بلو کلر لوں گا بلو کلر اور یہ ریڈ کلر کا کمبینیشن مطلب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ایریا بلو ہی رہے گا یہاں پہ کافی ڈیٹیل رائٹنگ ہوئے گی تو یہ بلو کافیت تک چھوڑ جائے گا تو بلو کلر لائٹ اپلائی کیا پھر اس کے بعد یہاں پہ میں ڈارک بلو کلر بھی اپلائی کروں گا خالی سپیس آپ جتنا بھی دیکھ رہے ہیں اس کو ایسے بڑھ دینا ہے بلو کلر سے یہ کرنے کے بعد تو یہ سب کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انڈ میں یہ ہماری پینٹنگ ریڈیو بھی یا تک بیک گراؤنڈ کنر بھی ہو گیا میجر لفظ بھی لکھ لیا ہم نے اور لیفنگ کے لئے ایریا بھی پتا چل گیا اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں 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 ملتے ہیں